اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بزرگو عزیزوں میں ڈاکٹر حسد عباس آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل پر اپنے علاقہ جانوالا سے گئے آپ کی خدمت کر رہا ہوں آج میں آپ کو دیسی یونانی جو کے شوگر کا نسخہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یونانی جڑی بوٹیوں کا نسخہ ہے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ اکسیری نسخہ ہے زیابی تیز اکسیری قوت باہ کا بھی نسخہ ہے جن کو شوگر کی بھی تکلیف اور قوت باہ کی بھی کمزوری ہے تو یہی نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کی رحمت ہوگی یہ نسخہ دیسی ہے ہمارے بزرگوں سے آ رہا ہے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیں تاکہ پہنچ سکیں یہ نسخہ میرے پاس بزرگوں سے آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں کے اس دنیا میں نہیں ہے آپ میں ہمارے بزرگوں کے حق میں اور میرے حق میں دعا کرنا میں آپ کو سچے اور آزمدن نسخے لکھوا رہا ہوں یہ لکھے آپ پینسل کاغذ اٹھا کر جن بھائیوں کو شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے جنرل بھی ایک نیسے پٹوں کا چھکا ہوا ہے کمزوری ہے دردے ہیں کمر میں شدید درد ہے چل پھر نہیں سکتے بینائی پر اثر ہے سر میں درد رہتا ہے ہر وقت سوئے رہتے ہیں چڑ چڑا پانو بلڈ پریشار لو ہو یا ہائی ہو یہی نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس نسخے میں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے یہ دیسی جڑی بھوٹیا ہے یہ آپ لکھیں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں نسخے بتانا چاہتا ہوں یہ سچے اور اصل نسخے ہیں ایرویدک نسخے ہیں اس میں کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے لکھیں بھائی ایک نمبر پر ہے تباشیر تباشیر لینے ایک طولہ نمبر دو پر ہے چھوٹی لچی لینے وہ لینے ایک طولہ نمبر تین پر ہے سندل سفید آگے ہے زہر مورا خطائی آگے ہے دریائی ناریل آگے کشتہ کی ایک طولہ بھارک نکرہ چار ماہ سے کشتہ سکہ ایک طولہ کشتہ تیلا سونے کا کشتہ ہے یہ آپ نے لینا ہے تین ماشے نمبر آگے ہے مروارید موتی مروارید ایک طولہ لینا ہے اس کو کشتہ کرنا ہے آپ نے پسائی کرنا ہے کھرل میں کھرل کرنے کا طریقہ پہلے میں آپ کو ویڈیو میں بتا گیا ہوں آپ نے ارک غلاب میں ایک بوتل ارک غلاب میں ایک طولہ مروارید کو کھرل کریں ارک غلاب اس میں ایک بوتل جذب کرنا ہے جب جذب ہو جائے تو خوش کر کے اس کے اندر باقی دوائیں کے اندر آپ نے میکس کرنا ہے نمبر آگے ہے ملز جامن لینا ہے وہ بھی ایک طولہ لینا ہے آگے ہے تین ماشے افیوم یہ بھی تین ماشے میکس کرنی ہے ان سب دوائیوں کو میکس کر کے بری پسوا کر چھوٹے سے چھوٹے کیپسول میں اس دوائی کو بھر لینا ہے ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھرنا ہے جتنا بھی شگر کی بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور مطانع طاقت بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی یہ بھی ایک اکسیری نسخہ کوت باہ کے لیے اور شگر شگر والے مریضوں کے لیے جن بھائیوں کو شگر ہے اور باہ کی کمزوری ہے تو یہی نسخہ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یہ نسخہ ہمارے پاس بزرگوں سے صدیوں سے آ رہا ہے اس کا بھی کوئی سیٹ فیکٹ نہیں ہے یہ تھوڑا مہنگ ہے اس کے اندر سونے کا کشتہ ہے سونے کا کشتہ آپ نے کرشی والا لینا ہے آپ یہ استعمال کریں بہت مجرب آزمودہ نسخہ ہے تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن انسان کی زندگی سے زیادہ مہنگا نہیں ہے یہ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی آپ کو جتنی بھی شگر کی وجہ سے جنرل ویکنس ہے آپ کی شگر بھی اس انسخے سے کنٹرول ہو جائے گی خدا حافظ